تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہمیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے کیونکہ گناہ اللہ سے ناراضگی کا سبب گور ذریعہ ہے گناہ کی جو تقسیم صغیرہ اور قبیرہ کے حوالے سے کی گئی ہے علماء نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے ورنہ ہر وہ شے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی وہ چیز بڑی ہوتی ہے تو صغیرہ کو قبیرہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صغیرہ ہے ورنہ جس چیز سے رب ناراض ہو جائے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوگی وہ چیز بڑی ہوگی اس لئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کیونکہ گناہ عمل کھا جاتا ہے اس لئے ہمیں اپنی زندگی کا یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کسرت تو نہیں ہو رہی اگرچہ ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں اس کے مقابلے کے اندر ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تو گناہ ہمیں زندگی کو اجار کے رکھ دے گا